دوستو ہمارے بھارت دیش میں بہت سے ایسے شورویر ہوئے ہیں جنہوں نے اپنا نام اتحاس کے پنوں میں کچھ ایسے کام کر کے چھپوا دیا جسے لوگ ابھی تک پڑھتے ہیں اور ان کی بہادری کی تعریف کرتے ہیں ہمارے دیش میں کیول مہاراجوں نہیں نہیں بلکہ مہارانیوں نے بھی اپنی بہادری اور حمد سے بہت سے دشمنوں کو ہرائے ہیں جیسے کی جانسے کی رانی لیکن دوستو آج ہم جس مہارانی کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں اس کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے یا اس کی علاقے میں گسنے کے لیے بھی دشمن ہزار بار سوچتا تھا دوستو ہم بات کرنے جا رہے ہیں کشمیر کی سب سے خطرناک مہارانی ددہ کے بارے میں دوستو مہارانی ددہ کو کشمیر کی چڑیل بھی کہا جاتا ہے اور وہ صرف اس لیے کیونکہ یہ اپنی دشمن کو بہت بری طریقے سے مارتی تھی وہ صرف ایسا اس لیے کرتی تھی کیونکہ وہ دوسروں کو بتانا چاہتی تھی کہ اس کے ساتھ مقابلہ کرنے پر ان کا کیا حال ہوتا ہے تو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں رانی ددہ کون تھی رانی ددہ لوہارونچ میں پیدا ہوئی تھی لیکن ان کے ماتا پتا نے انہیں اس لیے تیاغ دیا کیونکہ بچپن سے ہی ان کی ایک ٹانگ خراب تھی جس کی وجہ سے وہ تھوڑا لنگڑا کر چلتی تھی رانی ددہ نوکرانی کا دودھ پی کر پلی بڑی لیکن اس نے اپنے اپاہی جھونے کو اپنی کمزوری نہ بنا کر یودھ کلا سکھی اور بہت سے کھیلوں میں بھی سفلتا پائی ایک دن راجہ شیمہ گپتہ جنگل میں شکار کرنے کے لیے نکلے انہوں نے وہاں پر رانی ددہ کو پہلی بار دیکھا وہاں اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر حران ہو گیا یہ جانتے ہوئے بھی رانی ددہ لنگڑی ہے پھر بھی راجہ شیمہ گپتہ نے ان سے شادی کر لی رانی ددہ راجہ شیمہ گپتہ کے ساتھ بہت ہی خوش رہتی تھی راجہ شیمہ گپتہ نے اپنی پتنی ددہ کے نام پر ایک سکہ بھی شروع کروایا دوستوں آپ کو یہ جان کر بہت حرانی ہوگی کہ راجہ شیمہ گپتہ نے ددہ کی بہادری مانسک طاقت اور چلاکی کو دیکھتے ہوئے اپنی پتنی کا نام اپنے نام کے آگے جوڑ لیا اب ان کو ددہ شیمہ گپتہ کے نام سے لوگ جانے لگے ایک دن راجہ شیمہ گپتہ شکار پر گئے وہاں پر ان کی کسی حادثے میں موت ہو گئی اب رانی ددہ کے لیے وہ وقت بہت زیادہ دکھی تھا وہاں ساری امید ہار چکی تھی ایک طرف اپنے پتی کی موت کا گم اور دوسری طرف ستی ہونے کی پرمپرہ ان کا ایک بیٹا بھی تھا جس کی پالن پوشن اور شکشہ کی ذمہ داری اب صرف ددہ پر ہی تھی اسی بیچ رانی ددہ نے اپنا شاتھر دماغ لگا کر راجہ شیمہ گپتہ کی پہلی پتنی کو ستی کروا دیا اب رانی ددہ نے ایک بار فٹ سے اپنی بہادری دکھا کر راجہ شیمہ گپتہ کا راجپاڑ سمالا انہوں نے بہت سے مندروں کا نرمان کیا دیش وی دیش میں ویپار کیا اسی بیچ محمود گزنوی نے بھی رانی ددہ کے سمراجے پر حملہ کر دیا لیکن رانی ددہ نے اپنی بہادری اور اپنے تیز دماغ سے اسے ایک بار نہیں بلکہ دو دو بار ہرائیا تب ہی سے رانی ددہ کشمیر کی چڑیل کے نام سے مشہور ہوئی رانی ددہ نے اپنے بھارت دیش کے لیے بہت ہی کام کیے اور یہاں کے لوگوں کا بھی بہت ساتھ دیا دوستو اشوک کول جی نے رانی ددہ کی بہادری پر ایک کتاب بھی لکھی ہے جو کہ ددہ دواریر کوئن آف کشمیر کے نام سے ہے جس میں آپ ددہ کی بہادری کے کسے پڑ سکتے ہو تو دوستو یہ تھی رانی ددہ کی پوری کہانی آشکرت ہوں آپ کو ماری ویڈیو پسند آئی ہوگی دوستو اگر آپ کو ماری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز اسے لائک کریں اور ایسے ہی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے دھنیواد